اور اب راج نیتی کی بات کانگریس میں نیترت و سنکٹ کو لے کر پارٹی نیتاؤں کے بیچ اندرون نکلا پڑ گئی ہے اس مسئلے پر 23 ورشت نیتاؤں نے سونیا گانڈی کو چتھی لکھی ہے حال کے دنوں میں ششید تھرور سہید کئی نیتا نیترت و سنکٹ کو لے کر سوال اٹھاتی رہے ہیں چتھی بھیجنے والوں میں رسوک والے ورشت نیتاؤں سے لے کر کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدس پور بخمنتری پور منتری اور سانسہ شامل ہیں نیترت پر اب کانگریس کے بھیتر ہی سوال اٹھ رہے ہیں خبر ہے کہ کانگریس عدیخش کو 23 بڑے نیتاؤں نے ایک چتھی لکھی ہے یہ چتھی قریب ایک پخواڑے پہلے لکھی گئی چتھی کا مجموعہ بھوش میں کانگریس کی دشاہ اور دشاہ بدلنے والا ہے یہ چتھی ایسے سمیہ میں لکھی گئی ہے جب کانگریس میں نیترت و سنکٹ کو لے کر بحث چل رہی ہے بحث اس لیے کہ پچھلے سال لوگ سبہ چناؤں میں کانگریس کی ہار کے بعد راہل گانڈی نے عدیخش پس سے استیفہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اب اگلا عدیخش گانڈی نہرو پریوار سے باہر کا ہوگا لیکن ایک سال بیچ جانے کے بعد بھی پارٹی کا پونکالی عدیخش نہیں چنا جا سکا قرب ایک سال سے سونیا گانڈی انترم عدیخش کے طور پر پرسامال رہی ہیں اتنے سمیت تک عدیخش نہیں چنے جانے پر پارٹی میں تو بحث چھڑی ہی ہے راجنیتک حلکوں میں بھی یہ بحث کا مدہ بنا ہوا ہے کانگریس پارٹی اب ایک فیملی لیمٹیڈ بن کر رہے گئی ہے راشتری نیترت میں ماتا جی کو عدیخش بنایا جاتا ہے ماتا جی ہٹتی ہیں تو پتر عدیخش بن جاتے ہیں پتر ہٹتے ہیں تو پھر سے ماتا جی عدیخش بن جاتے ہیں اور یہی فیملی لیمٹیڈ کا سلسلہ ماتی پردیش میں بھی جاری ہے کمالنات جی ہی مکھی منتری ہوں گے کمالنات جی ہی نیتا پرتیپکش ہوں گے کمالنات جی ہی کانگریس کے عدیخش ہوں گے اور یہی کارن ہے کہ کانگریس پارٹی میں لگاتار استھرتہ آ رہی ہے اور کارکرتاؤں کا منوبل لگاتار ٹوٹنے کی وجہ سے کارکرتہ چھٹکتا جارہا ہے کانگریس کے سوتر بتاتے ہیں اس چھتھی سے کانگریس آلہ کامان پر بھی کافی دواب ہے سونیا گانی کو بھیجے گئے اس پتر پر ہستاکشر کرنے والوں میں راج سبھامی وپخش کے نیتا گلام نبی آزاد پارٹی کے سانسد اور پوروکیندری منتری آنہ شرمہ کپل سببل منیش تیواری ششید حرور سانسد ویویک تنکہ اے آئی سی سی کے پدادکاری و سی ڈیو سی کے سدسیوں میں مقل واسنیک جتن پرساد پور مخمنتری و پوروکیندری منتریوں میں بوپندر سنگھ ہڈا راجینک اور بھٹل ایس ویرپا مویلی پرتیوی راج پی جے کورین آجائے سنگھ رینوکا چودری ملن دیورہ ساہیت کئی نیتا شامل ہیں چتھی میں بی جے پی کی ترقی اور یواؤں دوارہ نرائک روپ سے نرین موڈی کو ووٹ دیے جانے کو سکار کرتی ہوئے کہا گیا ہے کہ کانگریس میں سمرسن کا آدھار کھسکنا و یواؤں کا وشواس کھونا گمبیر چنتا کا وشہ ہے چتھی میں صدار کے لیے ایجنڈے کو پیش کیا گیا ہے جو ورتنوان نیترت کے لیے کافی چوبنے والا ہے پتر میں کہا گیا ہے کہ ایک پونڈ کالک اور پرباوی نیترت جو ہر چھیتر میں نجر آئے اور سکری رہے اس کے ساتھ ہی چتھی میں کہا گیا ہے کہ نیترت ایسا ہو جو سنساغت نیترت و تنتر کھٹھت کرے اور سامویک روپ سے پارٹی کے پنردھار کے لیے مارک دکشن کرے کانگریس اسے پارٹی کا آنترک لوگتانتر بتا رہی ہے پارٹی کے اندر سوال اٹھانا پارٹی کے اوپر ان سوالوں پر وشکر چرچہ ہونا یہی خوبصورتی ہے میری پارٹی کے آنترک لوگتانتر کی اس لوگتانتر کی جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے دیش میں وہ لوگتانتر لاغو رہے اس لوگتانتر کی جس کے دم پر پورا دیش چلتا ہے اس لوگتانترک لوگتانتر کو میری پارٹی کے اندر بہت اچھے سے ہم لاغو کرتے ہیں ہمارے آنترک لوگتانتر کے سہارے چلتے ہیں ہمارے آنترک لوگتانتر کے سہارے چلتے ہیں ہر پدادکاری کو ہر کارکرتا کو اپنی بات رکھنے کا پورا دکھار ہے اس کی بات پر چرچہ ہونے کا پورا دکھار ہے جواب لینے کا پورا دکھار ہے کینڈری نیتتر سے لے کے جلے کے نیتتر تک یہی خوبصورتی ہے جس کے کارن ہندوستان میں برسوں برس سے کانگریس پارٹی اپنا کام کر رہی ہے آم جن مانس کی سیوہ کر رہی ہے اور بھارتی لوگتانتر کو اور بھارت کو اور اپنے دل کو پوری طاقت کے سہارے دیش میں اسطافت کیے ہوئے ہیں کہنے کو یہ چٹھی کانگریس کا آنترک معاملہ ہے لیکن اس پر بی جے پی نجر بنائے ہوئے ہیں اور تلکھ ٹپنیاں کر رہی ہے کانگریس کا پریواروات اور سونیا گاندی کا پریوار بی جے پی کے نشانے پر ہے ایسے میں یہ چٹھی کچھ زیادہ ہی ماتپون ہو گئی ہے مانی سونیا گاندی جی نے اسطیفے کی پیسکس کی سی ڈبلو سی نے مانی سونیا جی سے بیچار کرنے کو کہا مانی سونیا گاندی جی نے بیچار کیا اور مانی سونیا گاندی نے اپنا اسطیفہ باپس لے لیا مانی سونیا جی سے شروع گاندی پر ختم یہ رٹی رٹائی اس پشت تھی اس میں آسیاز پر تو یہ ہوا کہ اتنے پرانے کانگریسی کپل سببل جی اور گلام نبی آجاد تک سنکاؤں کی گداروں کی سرینی میں آگئے کانگریس میں اگر لوگ تنتر ہوتا تو شام تک گلام آجاد ہو جاتے کانگریس نیتاؤں نے اس چٹھی میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نیترت کو لے کر انشتہ اور پارٹی میں درار کی ریپورٹوں سے کارکرتا کا منوبل گرا ہے اور پارٹی کمجور ہوئی ہے ششید حرور نے حالی میں یہ مددہ اٹھایا تھا کہ پون کا لیک ادھیکش چلد شنا جانا چاہیے یہ ہے کہ اس پر گاندھی نیرو پریوار کا صدق سے آئے گا یا پھر باہر کا حالانکہ کئی نیتا گاندھی نیرو پریوار سے باہر کے نیتا کو ادھیکش دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آتے اور دبی جوان میں اپنی بات کہتے ہیں سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادھیوگوں تا راجتیتی سے کوٹنیتی تا دکھن نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی